آج پوری دنیا کرونا وائرس سے پریشان ہے کرونا وائرس ایک ایسی اندھے کی مخلوق ہے جس نے پوری دنیا میں خوف اور دہشت کی فضاء قائم کر دی ہے لوگ گھروں سے بہاں نکلتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ کہیں یہ بلا ہم سے چمٹ نہ جائے لوگ گھروں پر رہنے پر مجبور ہیں اس کرونا وائرس نے ہماری ذہنی اخلاقی اور سماجی نشنما پر برا اثر ڈالا ہماری سوشل ویلیوز جیسے ہاتھ ملانا بزرگوں سے اشتناب اس کے علاوہ رشتہ داروں سے دوری ان سب باتوں پر مجبور کر دیا کہ ہم گھروں پر رہیں دنیا کی زدید ترقی آفتہ بومبالک جنہوں نے ٹیکنالوجی کی بلندیوں کو چھو لیا جو سنت و حرفت میں بہت آگے نکل گئے وہ بھی اس بیماری کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے وہ بھی آج تک پتہ نہیں چلا سکے کہ اس کیوڑے کے پیدا ہونے کے کیا ازباب تھے حتی کہ اٹلی کے صدر نے بھی اعلان کر دیا کہ میرے پاس قابل ڈاکٹر ہیں میرے پاس جدید ہسپٹل ہیں میرے پاس ادویات کی کمی نہیں لیکن میں اپنے لوگوں کو مرنے سے نہیں بچا سکتا یہ کہتے ہوئے بھی اس کی نگاہ آسمان پڑتی اور وہ صرف یہی کہہ رہا تھا کہ اب تو جو کچھ ہوگا آسمان پر سے ہوگا ظاہر ہے کوئی تو ہے جو اس نظام حستی کو چلا رہا ہے بے شک میرا رب بہت بڑا ہے جس نے فیرون کی فوجوں کو سمندر کے پانیوں میں غرق کر دیا جس نے طفان نو میں نو کی قوم کو غرق کر دیا اور جس نے شداد کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھنے سے پہلے ہی اسے اوپر اٹھا لیا اور جس نے نمروت کو ایک لنگڑے بچھر سے مروا دیا اور جب ابراہ نے کعبے پر حملہ کیا اپنے ہاتھی کے لشکر کے ساتھ تو اللہ تعالی نے ایک چھوٹے سے پرندے ابابیل کے ذریعے اس کو تباہو برباد کر دیا ظاہر ہے جب دنیا میں نافرمانیاں حص سے بڑھ جاتی ہیں تو اللہ تعالی بتا دیتا ہے کہ میں ہی ہوں جو اس نظام کو سمالے ہوئے ہوں جو کہتا ہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اسی طرح جب ہمارے پاکستان میں یہ وائرس نہیں آیا تھا تو لوگ بہت سے باتیں کر رہے تھے اور بہت سے لوگوں نے اس کے ٹھوٹ کے اور علاج بھی بتا دیئے تھے بجائے اس کے کہ تو بہت تخفار کریں واویلا مچا رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا کچھ پیاس کھائیں کوئی کہہ رہا تھا لیمن جوس پیئیں کوئی ادرک لسن سے اس بیماری کو مار رہا تھا دو ڈاکٹرز نے تو اس کی دوہ بھی بنا لی تھی لیکن جب یہاں پاکستان پر حملہ ہوا تو اب سب سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمیں گھروں پر ہی رہنا ہے اس بیماری میں کوئی دوہ کام نہیں آ رہی صرف سوشل ڈسٹنس کام آ رہا ہے اور یہ بات اسلام نے بھی ہمیں بتا دی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ چند لوگ حضور کے پاس آئے انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں تاؤن کی بیماری پھوٹ گئی ہے اب ہم کیا کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ کوئی اندر جائے گا اور نہ کوئی باہر جائے گا اپنے آپ کو اسی جگہ محصور کر دو قید کر دو یہ بات تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے بتا دی تھی اور آپ سب قرانٹینہ قرانٹینہ کر رہے ہیں کیا ہمارا اسلام یہ نہیں بتاتا کہ صفائی نصف امان ہے ہمیں پانچ بار وضو کرنا ہے ہاتھ مدھونا ہے اور یہ بات ہمیں غیر مسلم بتا رہے ہیں کہ ہم ان سب باتوں پر عمل کریں لیکن ہماری نئی نسلیں سننے کو تیار نہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہم خود کش بمبار بن جائیں خود بھی متاثر ہوں اور دوسروں کو بھی بھان نکل کر متاثر کریں خدارہ اس بات کو سمجھیں اپنے آپ کو گھروں میں قید کر لیں اپنے آپ کو گھروں میں بٹھا لیں آرام سے زندگی گزاریں تاکہ آپ کے آس پاس رہنے والے اس بیماری سے محفوظ رہیں شکریہ اگر آپ کو میرا چینل پسند آتا ہے اور میری باتیں پسند آتی ہیں تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ